عبدان خان صاحب نے آج کہا کہ جون میں بقائدت اوپر مالاکنڈ میں پروٹیسٹ ہوئے حالات خراب ہونے شروع ہو گئے تھے تو جو کور کمانڈر تھے وہاں کے ہم نے ان کو شکایت کی تو کور کمانڈر تو اس وقت جنرل فیز ہی تھے جن کا وہ آج کہہ رہے ہیں کہ یہ پوری پالیسی تھی وہ معاملات کو سمجھتے تھے اور ظاہر ہے یہ مذاکرات کی پالیسی میں بھی ان کا کردار ہوگا آپ تو خود مذاکرات کی پالیسی کا حصہ رہے ہیں وہ خود کابل گئے چاہے ان کی بڑی فیمس ہے جب انہوں نے کہا کہ everything will be all right تو وہ ہی تھے اس وقت جون میں تو وہ کیا سمجھ میں آ رہا تھا وہ کیا کہہ رہے تھے اس وقت آپ لوگوں کو کون آپ جنرل فیز صاحب کی بات پہ رہے ہیں جی وہ کور کمانڈر تھے جون میں نہیں تو جنرل فیز صاحب تو حکومتی پالیسی کو ایکزیکیوٹ کر رہے تھے کہ ان کے کوئی ذاتی پالیسی تو نہیں تھی ظاہر ہے اس وقت ایک ادارے کے سربراہ تھے اور ان کے انڈر ایک کمانڈ میں ایک ایریہ تھا اور وہ جب افغانستان میں طالبان نے کابل پہ قبضہ کیا تو وہ وہاں گئے اور ان کا اپس کا جو ایشو تھا اس پہ بات کرنے گئے کہ بھئی آپ ہمارے ساتھ آپ کیا کریں گے یہ جو پروسس سارا تھا یہ تو افغان طالبان کی طرف سے ہمیں یہ آفر تھی حکانی گروپ کی طرف سے کہ آپ اپنے لوگوں کو سیٹل کریں اور ان کو واپس لے جائیں تو ظاہر ہے انہوں نے فوجوں سے ہی بات کرنی تھی کیونکہ فوج ایک مین فریق تھا فوج ہی ان کے ساتھ میں لڑ رہی تھی میں اور آپ تو نہیں لڑتے جہاں بندوک لے کے موچوں میں نہیں بیٹھتے وہ لڑتے ہیں تو وہ اس مین سٹیکولڈر ہیں ظاہر ہے مذاکرات بھی انہوں نے ہی کرنے تھے اور یہ سارا پروسس انہیں انیشیئیٹ کے اب رہ گئی بات اگر صرف میں اس والے پروسس کے بارے میں بات کرنا چاہوں کیونکہ غیر افغان طالبان میں بھی بہت دھڑے بندیاں ہیں بہت سارے لوگ ہیں جو اس بات پر بھی اختلاف رکھتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ہمارا سخت اسٹانس ہونا چاہیے جن کا سوفٹ اسٹانس بھی ہے ان کے اوپر بھی بہت زیادہ اختلافات پائے جاتے ہیں ہمارے ڈی جی آئی سائی کا اس وقت اس پورے پروسس کے دوران وہاں جانا بقاعدہ طور پر میڈیا پر آنا وہ کہنا everything will be all right اور یہ ساری باتیں بہت تاثر ہے کہ خود طالبان کے اندر بھی جنرل صاحب کا اس وقت کا قابل جانا یہ تو ایسی بات ہے نا کہ اب ہم یہاں بیٹھ کے کہیں کہ جی کربلا میں کوفہ والوں نے حضرت امام حسین کو خط لکھا تو اب آپ مقدمہ کو کھول کے بیٹھ جائیں وہ جو ہوا اس وقت وہ ڈیرھ سال پہلے کی بات ہے اور وہ اس تناظر میں اس کو سمجھا جا سکتا ہے اس کے کونسیکوینس تو مگر سیلسہ کیونکہ اس کے کونسیکوینسز پر بات ہو رہی ہے ڈیرھ سال اتنا پرانا واقعہ نہیں مگر خان صاحب نے آج کہا کہ جون میں جب لوگوں نے پروٹیسٹ کرنا شروع کیا تو ہم نے کور کمانڈر جو تھے پشاور کے ان کو اس وقت بتایا تو کور کمانڈر پشاور تو جنرل فیض ہی تھے اس لئے میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ جب لوگ پروٹیسٹ کر رہے تھے حالات خراب ہونا شروع ہو گئے تھے تو جنرل فیض تو اس وقت تک بھی کور کمانڈر پشاور تھے چیزوں کو لک آفٹر کر رہے تھے تو انہوں نے کیا جواب دیا جون میں ہمارے ایم این ایز یقینا گئے ہوں گے وہ ان کی ملاقات ہوئے گئے ملاقات لیکن اتنا ایک بتا دوں کہ جنرل فیض صاحب نے جو اس وقت کے حالات میں منافع سمجھا وہ وہ کر رہے تھے میرے خال میں جنرل فیض صاحب کو تو آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے دو ڈھائی مہینے ان کی وجہ سے جنگ بند ہوئی اور اس کے بعد جب انہوں نے سب کے روح روان جنرل فیض تھے کیونکہ مذاکرات کا جو پراسس چل رہا تھا اس وقت پشاور کے کور کمانڈر وہی تھے اور ہم جب کابل گئے میں جب خود کابل گیا دو مرتبہ تو اس وقت جب اور سیز فائر ہوا تو اس وقت وہی کمانڈ کر رہے تھے ہماری کور کمانڈر وہی تھے لیکن کور کمانڈر کیونکہ آپ ذاتی طور پر بھی ان معاملات کو بہت زیادہ اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں تو جو دو ڈھائی مہینے کے لئے جنرل فیض کو اپریشیئیڈ کریں یا پھر اس کے کونسیکوینس میں جو ان کی پولیسی تھی اور ظاہرہ وزیر عظیر مدران خان کی بھی وہی پولیسی تھی اس کے نتیجے میں جو آج بگت رہے ہیں اس کے لئے ان کو کنسائز کریں دیکھیں نہیں شازید تھوڑا سا یار اگر ہم یہ میڈیا کے اور لوگوں کے کمنٹس زیادہ لینے سے زیادہ اگر ہم جب ویالسٹک چیزیں دیکھیں تو ہم انسان ہیں ہماری پولیسیاں انسانوں کی پولیسیاں ہوتی ہیں ہماری پولیسیاں میں کچھ چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں کچھ غلط ہوتی ہیں کچھ حالات ہم ایک وقت میں ایک پٹیکولر کنٹیکس میں ہم ایک فیصلہ کرتے ہیں اس وقت وہ فیصلہ ٹھیک ہوتا ہے اس کے بعض وقت نتائج غلط آ جاتے ہیں بعض وقت ٹھیک آ جاتے ہیں تو ہر چیز کو اب ایک ہی اس میں دیکھنا اینک سے دیکھنا میں سمجھتا ہوں تھوڑی سی جاتی ہے اب بتا یہ نتائج غلط آگئے تو آپ کیا کریں آپ آپریشن کریں یہ نتائج تو پچھلے بیس سال سے اس ملک میں ایسی چل رہے ہیں سلح کی کوشش تو پہلی بار ہوئی اور سلح کی کوشش جو ہے ہم نے جنرل فیض کے دور میں ہوئی دو ہزار بائیس میں ہوئی اس سے پہلے جو ہے ان پیچ کی جب یہاں پہ حکومت تھی اور مرکز میں پیپلز پارٹی حکومت تھی میں یہی کہنا چاہتا تھا کہ آپ تو تاریخ سے اچھی طرح واقف ہیں کہ جنرل مشرف کی دور میں بھی بار بار سلح کی کوششیں ہوئی پیپلز پارٹی آئی عوامی نیشنل پارٹی دوہزار آٹھ میں آئی سوات معاہدے سے بار شروع ہوئی آپریشن پر ختم ہوئی یہ سلح کی کوشش اور معاہدوں کی تو بار بار ہوئی ہے بار بار ناکامی ہوئی ہے اور بار بار ہی دہشتگر زیادہ اس میں مضبوط ہوئے ہیں تو یہ ٹریک ریکر تو موجود تھا ہمارے پاس تو ٹھیک ہے نا تو اب ہم نے کوشش کی کوشش کے نتیجے میں ہمیں ناکامی ہوئی مذاکرات کی نتائج ہمیں اچھے نہیں ملے تو اب ہم ہمارے پاس جو باقی آپشنز ہیں ان پر جو پولیسی بنانے والے ہیں اور جیکشن لینے والے ہیں وہ ان آپشنز پر غور کریں گے اور ان کی مرضی ہے میں تو اب پولیسی بنانے والوں میں سے نہیں ہوں نا کہ وہ مضبوط نہیں ہیں وہ ڈیفنسیف پہ ہیں ان کی کاروائیوں کو اگر آپ دیکھ لیں تو انہوں کی کاروائیاں اس بات کا ثبوت ہیں اگر آپ ایک تجرباتی اس کے ساتھ دیکھ لیں تو ان کی یہ کاروائیاں اس بات کا ثبوت ہیں کہ وہ کمزور ہیں اور وہ افنسیف اس لئے کر رہے ہیں کہ وہ اپنی اگزسٹنشل تریکٹ ہے ان کو اگر وہ یہ کاروائیاں نہیں کریں گے تو وہ ختم ہو جائیں گے بالکل ان کے اپنے لوگ ان کو چھوڑ جائیں گے مگر صاحب جو تاریخ ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ وہ شروع ایسے ہی کرتے ہیں انہوں نے دو ہزار کی دہائی میں بھی پہلے لا انفورشمنٹ کو ٹارگٹ کیا اور اس کے بعد شہریوں کو ٹارگٹ کرنا شروع کیا تو یہ ویکنس کی نشانی ہے یا ٹرینڈ یہ بتاتا ہے یا ریسنٹ پاسٹ یہ بتاتا ہے ماضی قریب کہ یہ ایک خطرناک نشانی ہے نہیں خطرناک تو اس میں کوئی شک نہیں ہے جنگ ہے خطرناک تو بالکل ہے اس میں تو دوسری کوئی رائی نہیں ہے لیکن یہ کمزوری کی بھی نشانی ہے جب آپ سیویلین ٹارکیرز پر اٹیک کرنا شروع کر دیتے ہیں یا آپ کی سٹینٹ نہیں یا آپ کی کمزوری ہے اور اس میں ایک اور بات بھی سیویلین نہیں کیا سو پولیس والے مار دی ہیں وہی میں کہہ رہا ہوں نا وہی سیویلین نہیں تھا نا مطلب وہ لڑائی تو وہ تو نہیں تھے نا ہافسٹائل یا کمبیٹنٹس تو نہیں تھے اس وقت نماز پڑھنے گئے تھے لڑائی کرنے تو نہیں آئے ہوئے تھے نا